موسیقی یہ اس قسم کا حق بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پہلے سے کسی محلے کے دادا سے بڑے تعلقات ہوتے ہیں جن کو انہوں نے بیان بتایا ہوتا ہے میں یہ بولنے والا ہوں بچا لوگے وہ کہنا بچا لیں گے تو بول دے ہمیں تو کوئی ہے ہی نہیں اس طرح کا ہم تو کسی سے تعلق رکھتے نہیں ہیں ہاں کسی کے خوف سے غلط بیانی کرنا حرام ہے یعنی آپ کسی محلے کے دادا کے در سے غلط بات اس کے بارے میں بتا دو یا جھوٹی تعریفیں شروع کر دو یا لالچ میں آکے لوگوں کو غلط گائٹ کرو یہ حرام ہے خاموشی کی شریعت نے اجازت دی ہے غلط بیانی کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے غلط بیانی نہیں کرتا بسا اوقات میں خاموش ہو جاتا ہوں کہ بھائی اس ٹاپک پر بات مت کرو کیونکہ لوگوں میں برداشت نہیں کر پائیں گے یا غلط رخ پہ لے جائیں گے تو یہ تو مسلحت ہے یہ تو حکمت ہے یہ تھوڑی کہ جہاں جاؤ جو چاہے آگے بول دو اب مجھے بتاؤ ایک آدمی میں کوئی زنا کا خوف ہے شہوت اس میں اتنی بھر گئی اب وہ کہیں رشتہ لے کے جاتا ہے لڑکی کی اببہ سے کہتا ہے کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں وہ نہیں کیوں کر رہے ہو بھائی میں شہوت سے میرا دماغ خراب ہو گیا ہے اور مجھے زنا کے بڑے خطرات ہیں اور میں بڑا پریشان ہوں تو میں اس لئے چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کی بچی سے شادی کروں اور وہ ہے بڑی خوبصورت تو میرا خیال ہے کہ وہاں میں شادی کروں گا تو میرا دماغ جو ہے نا ادھر ادھر جانے سے بچ جائے گا وہ دے گا رشتہ دفع ہو یہاں سے بات تو حق ہے اور شریعت میں جائز بھی ہے لیکن یہ حق بیانی ہے آپ بھی نہیں ایفورڈ کر سکتے کوئی بھی نہیں ایفورڈ کر سکتا بھائی یہ بات آپ کے دل میں ہے اس کو رکھو کچھ اور بات کرو اس کے سامنے وہی نکاح سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے اس لئے کرنا چاہ رہا ہوں اس طرح کی باتیں آپ کرو گے تو یہ منافقت نہیں کہلائے گی یہ مسئلت کہلائے گی ہر بات ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی ایک صاحب نے ایک شادی کی تو مجھے بتایا کہ میں نے نکاح کا پیغام بھیجیا اور ان کو میں نے پہلے بتا دیا کہ میں چار کروں گا تو میں نے کہا واقعی آپ کریں گے کہہ رہے میرا ارادہ تو نہیں ہے لیکن میں نے احتیاطا بتا دیا نہیں چار نہیں سوڑی دو کروں گا میں تو چار کی پر ایک دماغ ادھر چلا جاتا ہے ہمارا اس نے کہا کہ میں نے ان کو پہلے بتا دیا میں ہو سکتا ہے دوسری بھی کروں تو میں نے کہا آپ نے ان کو آپ کا واقعی ارادہ ہے اگر ارادہ ہو پھر تو چلو ٹھیک ہے کہہ رہے نہیں میرا ارادہ تو نہیں ہے لیکن میں نے احتیاطا بتا دیا میں نے کہا کیوں کہہ رہے ہو سکتا ہے میری بیوی وہ جو ہے ایسی نکلے کے بداخلاق ہو اور مجھے ضرورت پڑھ جائے دوسری شادی کی بھئی عورتیں بداخلاق بھی نکلتی ہیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو بانج ہوتی ہیں اولاد نہیں ہو سکتا ہے شادی کے بعد پہلے بانج ہے میں نے کہا بہت اچھا گیا آپ نے بڑی زبردست کلیریفیکیشن کر دیا آپ نے میں نے کہا لڑکی کے اببا کو میں کہوں گا کہ آپ کو بھی بتا دیں کہ ہو سکتا ہے ہم آپ سے طلاق لے لیں بھئی ہم شادی تو کر رہے ہیں لیکن اس بات کا امکان ہے کہ ہم آپ سے طلاق لے کے اس کی کہیں اور شادی کر دیں آپ پوچھو کیوں بھئی ہو سکتا ہے آپ چرسی نکلو کیا خیال ہے آپ کو نہیں میں تو چرس نہیں پیتا میرا لیبارٹری ٹیسٹ کروالیں بھئی ہو سکتا ہے بعد میں چرسی بن جاؤ ہو سکنے پر تو یار دنیا میں بہت کچھ ہو سکتا ہے اب بھی تو اے اس کے حساب سے بات کرو نا میں نے کہا آپ کا ارادہ ہے نہیں خام خم ہے وہ رشتہ توڑ دیا انہوں نے وہ بلکل صحیح کیا لڑکی کے اببہ نے بہت اچھا کیا توڑ گئے میں نے کہا کوئی بھی ہوتا رشتہ توڑتا ہے بلا وجہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ایک صاحب تھے وہ پولیوں کے خطروں کے بہت خلاف تھے میرے دوست تھے کیا ہیں بی بی تو ان کا کہیں رشتہ ان کو بچاروں کو کہیں رشتہ نہیں مل رہا تھا تو مجھے سفارشی بنا کے لے گئے کہیں کوئی لڑکی کا رشتہ آیا ان کے لیے تو مجھے سفارشی بنا کے لے گئے کہ آپ بھی چلیں تھوڑا تھا آپ تھوڑا سے مشہور آدمی ہیں تو میری سفارش کر دیا گئے تو چانس زیادہ ہے میں نے کہا چل بھائی ٹھیک لے چلتے ہیں ہم چلے گئے وہاں تو وہ لڑکی کے والد بھائی وغیرہ آ کے بیٹھے مجھے بڑی عزت دی انہوں نے میں نے کہا ہمارے دوست ہیں نکاح کرنا چاہتے ہیں آپ کی بچی سے اس سلسلے میں ہم آذر ہوئے تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی بھی ایڈوکیشن کیا ہے وغیرہ وغیرہ جو پوچھا جاتا ہے اس دوران پھر وہ جب بات مکمل ہوئی تو وہ کہنے لگے دیکھیں میں جب نکاح کروں گا تو میں پہلے ہی بات بتا دوں کہ میں بچوں کو پولی ہو کے خطری نہیں پلاؤں گا ابے میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا یوں کر کے اب میں اس کو یوں اشارہ بھی نہیں کر رہا کہ میں یوں کروں گا تو وہ بولیں گے یہ آپس میں ان کا پہلے سے کوئی پری پلین ہے کیونکہ میں یہ پولی ہوئی نہیں میں اللہ پہ توقع کرتا ہوں یہ یہودیوں کی سازش ہے اور یہ فلانا ہے اور یہ ویکسینیشن اور یہ ابے تو شادی تو ہونے دے بچے تو ہونے دے انہوں نے ہاں بھی کی نہیں ہے تو مجھے میں نے پھر وہ انکار ہو گیا اور ہونا تھا انکار میں نے پھر اس کو بول لطالہ یار تم نے کیا کہہ رہے بھائی ہم تو پہلے سے تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو یہ وہ لوگ ہیں جو ڈنگے کی چوٹ پہ حق بیان کرتے ہیں ڈنگے کی چوٹ پہ بھائی تم نے نہیں پھلانے تھے اللہ کے مندر تو وہ پولیوں سے اتنا وہ نہیں ہوئے پریشان وہ سوچ سے ہو گئے کہ یار یہ فنڈیمنٹلسٹ کی انتہا انتہا ہے یہ تو تو یہ تو بہت بڑا فنڈیمنٹلسٹ ہے تو اتنا بنیاد پرس ہے ہو سکتا ہے وہ لڑکی کے اب بھا بھی پولیوں کے قائل نہ ہوں لیکن اتنا پولیو لیس تو ہر چیز بیان کرنے کی نہیں ہوتی بہت ساری چیزیں آپ کی رائے میں ٹھیک ہوتی ہیں اور یہ تھوڑی کہ بھی انہی کے رائے میں ٹھیک تھی نا ہر آدمی اس سے متفق تھوڑی ہے بہت ساری ہے